Mathematics 10 کلاس کی بک میں سے جو unit number 3 ہے اس کا ایک انتہائی اہم question سمجھتے ہیں اور یہ وہ question جو بورڈ امتحان میں پوچھا بھی گیا تھا تو یہ کہتے ہیں find the value of 5q آپ نے 5q کی value find کرنی ہے if 9pq divided by 2lm is equal to 18p divided by 5m اگر یہ چیز given ہو تو اس کو ایک دفعہ آپ دوبارہ لکھیں 9pq divided by 2lm یہ کس کے برابر ہے جی 18p divided by 5m کے برابر ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو cross multiply کریں تو یہ جو ادھر divide ہو رہا ہے ادھر آ کر multiply ہو جائے گا اور یہ والی term اس کے ساتھ جا کر multiply ہو جائے گی مثلا 9pq اس کو آپ نے multiply کرنا ہے کہ اس کے ساتھ 5m کے ساتھ تو بے شک بیچ میں آپ multiply کا sign لگائیں نہ لگائیں bracket کا مطلب multiply ہی ہوتا ہے تو اس جگہ پر میں multiply کا sign لگا دیتا ہوں اسی طرح یہ جو لکھا ہوئے 2lm اس کو آپ نے multiply کرنا ہے کس کے ساتھ 18p کے ساتھ آپ نے multiply کرنا ہے اب یہ دیکھیں آپ نے value کس کی find کرنی ہے 5 اور q کی تو یہ 5 لکھا ہوا ہے اور یہ q لکھا ہوا ہے یہ دو term سیدھر ہی آپ لکھتی رہنے دیں یعنی کہ یہ q اور 5 کو اگر میں کٹھا لکھ ہوں تو یہ کتنا بن جائے گا 5q اور باقی کیا ہمارے پاس بچا ہے 9p اور m اس نے دوسری طرف جا کر divide ہو جانا ہے یعنی کہ یہ جو باقی چیزیں بچ رہی ہیں 9p اور m اس نے ادھر آ کر divide ہو جانا ہے 9p اور m اور یہ جو q اور 5 multiply ہو رہے تھے تو اس کو 5q میں نے لکھ کے شروع میں چھوڑ دیا اب یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے 2lm multiply 18p تو اس کو ہم ادھر ہی لکھا رہے ہیں اب اس کی cutting کرتے ہیں یہ جو p ہے اس p کو cancel کر دے گا اور یہ جو m ہے اس m کے ساتھ cancel ہو جائے گا پھر اسی طرح 9109 اور 92018 تو ادھر آ گیا 5q is equal to 2 کو 2 سے multiply کریں گے 2 2s are 4 پھر یہ آ گیا l اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ادھر کوئی چیز نہیں بچی ہویا m نیچے لیں m کے ساتھ cut گیا تھا یہ والا p نیچے والا p کے ساتھ cancel ہو گیا تھا تو اس جگہ پر اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہوا ہے تو 2 کو 2 سے multiply کیا 4 l اس جگہ پر آ گیا اور نیچے 1 تو نیچے اگر 1 لکھا ہو تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ 5q کا ہمارے پاس آنسر کتنا نکل آیا 4l جو ہے وہ نکل آیا تو امیر ہے آپ کو اس question کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے اس question کو solve کرنا تھا